جنہوں باپ دی خدمت کرنی باپ نے پتر واسطے دوا کرنی جنہوں نے باپ دی خدمت کرنی ہنے دوا کرنی اسے باپ کا آخری لے لائے آگے آئے بابا جی باپ موت مو یکے لیٹھی آئے آئے ہنے نو نویں بولایا آئے ہنے پتر نویں بولایا آئے ہنے اکھیا پترہ سونی پیو دی خدمت کر گئے آئے نیتی اے شالہ اللہ تنو کمینا یون دویں ہنے اپنے پیو جیاں پیو سمجھیا آئی اپنے باپ جیسا باپ سمجھیا آئی ہر ربا میری نو نو کدھی کمینا یا آئے اے رون آلیو جملے سون جایا آئے ہندا ربا میرے پتر نو کدھی کمینا یا آئے بابا جی چھوٹا بیار آندا آئے بابا آندا پترہ میں تور چلا ہوئے میرے دلو دی تمنہ آئے ہوئے میرے پترانوں بلالے مجان دی واری تنے پترانوں اخلا حضرات جملے سمجھیا آئے اللہ بھائی عطیق صاحب دے والدی بکشی فرمائے اللہ ساڑھے والدین دی بکشی فرمائے اے جنہیں میرے بزرگ بیٹھے ہیں نو بابا جی انشاءاللہ جب بے دی شان سنو گے تو تون پتہ لگ جائے گا کہ جتھے امہ دی شان پڑیئے اتھے ابے دی شان میں بڑیئے بابا جی ساڑھے وچ کام میں بنے ہیں کہ اسی ماں دی شان پڑیئے خطیبہ میں ماں دی شان پڑیئے نادخامہ میں ماں دی شان پڑیئے قبلہ صاحب باب دی شان میں پڑی لوگاں نے ماں دی شان سنو سنو کے ابے نو سمجھے ہی گجلے میری گل سنے ہو گجران والے آلے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے میں انہوں بابا جی امریکہ تک فون ہوں دیں سلطانی صاحب توڑے ابے دی شان سنی ہیں تو میں کل ہی ابے نے فون کر کے مافی منگی ہیں بابا گل ہوں دی یہ جدہ اثر ہو جائے توجہ کرے ہو نوجوانوں گل ہوں دی یہ جدہ اثر ہوئے بندہ تقریر سن کے دے کار جا کے ابے نے دو چار گالہ نہ کڑے ابے دے پیری پہ کے مافی منگے آنکھے ابا جیسی مولوی دی گل سن کے آئے ہیں آج پتہ لگا ہے ویڈیو ریکار دی شان بڑھئیے تھے ابے دی شان بڑھئیے جی بابا توجہ فرمایا جی گل شروع ہو گئی ایک گل صرف سنانی ہو اس تو بعد اجازت بابا جملے سنے آجے میں لہور گیا تقریر کرن توجہ کرے آجے تھوکر نیاز بیک دے کول میں او تھے مان دی شان بڑھی شان بڑھ گئے نکیب محفظ صاحب نادخان صاحب کہ میں باہر آیا نجید میں تو ایک منڈا تھائی نتی سال دا میرے سامنے آگیا آکھے لگا سلطانی صاحب تو اڈی تقریر بڑی جنگی لگی ہے تو اڈی تقریر تو پہلا ہوئی میں مان دے سات واری پیارت ہو کے پینا ایک دن مجھے کنی واری بولو سارے اچھی کنی واری گلن سمجھیں آجے موڑیو بیوی دے آکھے لگے کہ پی انہوں نے ستائید جی توڑے اندرو تقریران تو سامنے بڑییاں سنیں مولو بھی بڑے سنیں انشاءاللہ ساری زندگی گلن فیدہ دینگی ہے میں کہا کنی واری اندہ کی بلا سات واری مان دے پیارت ہو کے پانیوں پی جانا بڑا سکون ہوں دے میں کہا الحمدللہ اللہ تلتن برکت ہوئے ابو دے امہ دے سات واری پیارت ہو کے پینا ایک دن جن میں کہا ابو دے اندہ سلطانی صاحب ابو دے رہے تے رہن دے میں کہا حقیقت کی تھی بابا جی میں اللہ دی قسمیں ایسیاں سچیاں گلن کرنگا توڑے بچیاں دے کان کھول جانے اے میری اماما پینا سن رہی ہیں انشاءاللہ فیدہ ہوئے گا ابو دے رہے تے رہن دے میں کہا اچھا میں ان کو اول بٹھا لیا میں کہا میں انہوں سچی دسین تنہوں رابطی قسم لگ جائے ابو دے رہے تے رہن دے ابو دے رہے تے رہن دے اے گلن پوری دنیا پی اس فقیر دیا سن دی بابا جملے سنے آجے ابو دے رہے تے رہن دے نہیں یا رکھے آجان دے رہن ویچ تے رکھے نو ویچ بڑا فرق اببا کا آرہا ویچ تے نو اگو کتے دی طرح پہا جائے سو رہن اے سیاں آو میں تو انہوں ہزاراں وخانہ بابا وڑے گجران والے ویچ وخانہ میں نو فون ہون دے نے بابیان دے کہ انہوں نے کاری صاحب دعا کرو ساڑی نو نیک ہو جائے ساڑی نو ویکھنا گوارا نہیں جے کر دی ساڑا چہرہ ویکھنا گوارا بابا ہے گلنہ ساڑے کراں ویچ نے جے نام مولوی ممبرہ تو بیان کرنگے فرقی میں پتہ لگے گا بابا جملے سنے آجے اندھے ابو دے رہے تے رہن دے میں خیر رکھے آجے یہاں پر رہن دے اندھے نہیں ابو دے اریا پی آن دے میں خیر ایک دن ابو نو کار سوا تے آپی مجھاں کل دے رہے تے ساؤں تے تنو لڑے مچھر تے لگے گرمی تے پھر تنو پتہ لگے ابو دے قدرگی ہوں دی ایسی وے جو ساؤں کے تے مجھے تے راکھیاں باپ رکھے توں بچیاں کل ستاں ہوئے تے دے راکھی ابو رکھے زمین تے راکھی ابو رکھے جانوران تے مجھاں تے راکھی ابو رکھے تے تنو حجے بھی ابو چنگا نہیں لگے تا اور بولے تے صحیح انہی ہیں نا منڈیاں نے بولنا کیوں کہ گلنا میں انہی ہیں نا دی تو انتو پھڑ لگاں بابا جملے سنے آج تنو حجے بھی ابو چنگا نہیں لگے یار تے کہن تے دو کینٹے کیبلا صاحب یار تے کہن تے دو کینٹے منڈے کریانے دی دکان تے گپاں مارتے رہن دے کام تو اندے نے روٹی نہیں کھان دے اچھا ماں میں آیا ہوں دکان تے بیگ گپاں میں مارنگے تے باب دے کول بینا پانچ منٹو بھی گوارہ نہیں کر دے جی بابا میں حقیقت کہہ رہے ہیں جے گلنا نہیں تم انہوں رکھو باب دے کول بینا گوارہ نہیں کر دے کدی اب بینوں نہیں پوچھیا ابو جی خرچہ ہے جے کہ کوئی نہیں ابو جی جیب خالی تے نہیں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا جنہ پیو دی قدر نہیں نہ کیتی اوہ ماں دے ساتھ واری نہیں لکھ باری پیر تو کہ پین جنت وچھ جا نہیں جے ساکتے اے میری گل نوڑ کر لے اپنے دل تے لکھ لے آجے حضرات دل تے لکھ لے آجے جنہ پیو دی قدر نہیں نہ کیتی اوہ ماں دی سیوا بھی انہ دے کام نہیں ہونی تے جیڑیاں ماما آپی اکھن اے بھی تو جنہوں گل سنے ہو جیڑیاں ماما آپی اکھن پترا توں ساڑے پیر پٹھی آیا کر تیرا باتیں ہوں جی سائیں لوگیں اے تیرے اپید کی گال لے تیرے اب بات ساری زندگی پر آمان دے دھلے لگا رہے ہیں اے ماں نا اپنے پترانوں سے کھان دی بھی بابا اے میری ویڈیو جا رہی ہے میری اماماں پہننا تاکہ کسے ایک دے تے کان کھلن گے نا کیسی گلتا ساڑا طریقہ گلتے بابا جی پتران دی تربیت کر دیئے ماں کون کر دیئے بولو باب تے صبح اٹھے نماز پڑی تے ناشتہ کی تا کام تے ٹر گیا اہد روئی شاہوے لے آیا انہوں کی پتہ لگتا ہے کہ کار کی ہوں دے ماں جیڑی ہے نا ماں وہ تربیت کر دیئے تے جیڑی ماں کترانوں پہ اوہ دے خلاف کرے وہ ماں چنگی نہیں جی ہوں دی وہ بولو تے صحیح ایک گلنہ ذرا کوڑیاں نے دوائی ذرا کوڑی ہے لیکن اثر بڑا کرے گی انشاءاللہ تو اٹھے دے یا میرا ایمان میرا یقین ہے اثر تو اٹھے دے کرے گی جیڑی ماں کی بلا بچیاں نو اپنے عبیدے اوہ دے عبیدے خلاف کرے ولی دے خلاف کرے باب و ولی ہوں دا جی اوہے باب و ولی ہوں دا جی ولی دا مانا وارس ہے باب و ولی ہوں دا تے جیڑی ماں پترانوں ولی دے خلاف کرے وہ ماں وہاں چنگیاں نہیں ہوں دیا بابا پترانوں پول بٹھا کہ ماند کام بند ہے پترو اے توڑا اببا او جے جیڑا ادھی ادھی رات نو توڑے واسطے کام توڑا رہے ہیں اے توڑا اببا او جے جیڑا بیمار روکے بھی جنہیں کدی چھوٹی نہیں سکی دی پترو اے توڑا پیو او جے جنہیں زمینہ ویج گے دی توانو پڑا چھڑے ہیں جی تو ماما پترانو اے دسنگی یا نا تے پھر پتر اپے دے سامنے سیرے نہیں کٹنگے اپے دے پیر جو مانگے پھر ماں دس دی وہ تیرے باپ نے کڑیاں مشکلہ بیکھی ہیں پھر بابا جی پتر پیودہ حیاء کر دی میں ایسے ایسے چودری بیکھنے اللہ دی قسمیں بابا جی میں نے کہہ دینا کاری صاحب اسی فرینڈ سیٹ دے کدی اپنی بڑی نو نہیں بٹھا دی گڑی دی فرینڈ سیٹ دے یا میرا باپ بیٹھا ہوں دہ دے یا میری ماں بیٹھیں ہوں دی جنہ پہوں دی قدر کی تھی جنہ ماں دی قدر کی تھی جنہ باپ دی قدر کی تھی بابا گال آخری توجہ فرماؤ کہ اللہ میڈییں ٹھونگی کرنا بیاں بابا جی گل بڑی بڑی آخری گال تفسیر ابن کسیر دے اندر علامہ ابن کسیر نے روایت نوٹ کی تھی بن اسرائیل دوا کے آخری تے میں بابے ہو تو آڈی وقالت کر لگا تو آڈی شان پڑھ لگا جمعہ دی شان میں کوئی نہیں پڑھنی امہ دی شان سون سون کے بڑا کوشش ہو گیا جی بڑے پاک گئے نے امہ دے پاک گئے نے ابنوں کسیر پوچھیا بھی کتی کوئی نہیں اب باہیت آل دین بھی پرانا تاہمت باکت عیتی نماز پڑھا ہوں گا جی کی بلا گلہ سچینہ نے ایک باب سی کی بلا آخری گال جے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تا گال سون جائے ہو صرف آٹھتہ سمینڈ دی گال لے اس تو بعد اجازت گل بڑی بڑی ضائع نہیں ہونی چاہی دی بنی اسرائیز دے ایک باب سی بابا ہوتے چار پتر سن کنے پتر سن ایدر میرے والے ویکھو نوجوانو ایدر دیکھو میرے بانی جیڑا شرارتان کے پکار دا انہوں کرن دے ہو شرارت تو نہیں کرنی جنہوں اببا چنگانی لگتا جی کہا لے حقیقت ہے جنہوں اببا چنگانی لگتا انہیں اکھنا مولوی کڑے پاسے پہ آگئے انہوں اببے نے میری جان کا آر جاکہ نہیں چھٹنے سنے آئی ہیں مولوی کی اندھا پیاسا میں کہا لے حقیقت کہہ رہے ہیں جی کی بلا میں کہا لے حقیقت کہہ رہے ہیں انہوں کتے سننی ہیں جنہوں اببا چنگانی لگتا اببے دیشانو قدی بھی نہیں سنن دا تے ماں دیشان لوگ کی ظاہر پہ اکولو کٹ گیندے نظر پڑے وہاں ماں دیشان میں ایک جگہ ہے تے میں کہا میں ماں دیشان پڑھ لگا بابے اریوٹ کے کلو گئے انہوں نے کہا پتر ساڑا کی کس ہو رہے ہیں میں گالہ حقیقت کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا پتر اساں تیرا کی کو کہہ رہا ہوں میں کہا بابا جی کو جنہیں انہوں نے کہا ساری زندگی ہو گئی ام ماں دیشان سن دیا کوئی ساڑھی شان ہی بڑھ چڑھ پھر بابا جی میں باب دیشان پڑھی جوے چورائی صاحب گواہ نہیں ایک ملین دیو ویڈیو جا رہی ہے اور پوری دنیا سن رہی ہے الحمدللہ ایسی باب دیشان پڑھی ہے کہ لوگاں نے پھر ام ماں نو دسے ام ماں جی ساں نو پٹھے باسے نہ لاؤ اب بے دیوی کوئی شان ہے آج 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 جی 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 باب دیوی کوئی شان ہے آج کبلہ جملے سنے آج پھر آج تقریر سن کے جے تو اڑے منڈے تو اڑے پیری ناپوے سلطانی بابا جرمانہ پر انہوں دے آرے جے تقریر تو ساں پوری سن لے میری جے میرے نکتے پورے سن لے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا اس باب دے چار پتر سنے کنے جی بابا جی تو اجو کرے گا چار پتر باب نے بڑی میند نالونہ نو پڑھایا جوان کی تھا باب وہ ڈیڑا ہو گیا باب بڑا ہو گیا داڑی سفید ہو گئی وال سفید ہو گئی کبلہ صاحب انہیں چمہ پترانو نو جمع کی تھا انہیں گیا پتروں میں ہو گیا بیمار بابا جملے سمات کرے آجا تے جیڑا ہو دا سابنال چھوٹا پتر سی نا وہ ہیوی سیانا سی تے ابنال پیار بھی بڑا گھردہ سی کہیں واری پتہ کیوں دے وڈے آن دے نا اببا چھوٹے نل بڑا پیار کردے وہ پانچ سو منگے اببا پانچ سو کٹ کے دے شڑ دے تنوں اے نہیں نا پتہ بابا جی انہیں ابنال کنہ پیار کیتا ہے تو انہوں اے تے نظر ہوندہ پہ ہے وہی اببا چھوٹے تھے بچے انہوں بڑا پیار کردے ساڑے بچے انہوں کتی داتے نے پوچھیا بھی نہیں کتی انہوں تے پوچھنا اس چھوٹے نے ابنال کنہ پیار کیتا ہے کنی محبت کیتی ہے بابا جیڑا سابنال چھوٹا پتر سی نا انہیں ترہوان پر آمانو بلایا باب دی چار بھائی وشکہ آرہے پتر دوالے کھلوتے نے سمجھ آرہی ہے میں بلکل پنجابی اندر سمجھانا ابن کوئی شکوانہ رہا جبی مولوی دی سمجھ نہیں آئی حتیق صاحب پہ جلنا تو نسوہ بی باب آکن کے بھی مولوی تو ساں چنگا بلایا سی جڑا اببے دی شان بڑ گیا جی انشاءاللہ بابا جملے سمات کریا جا وہ جڑا چھوٹا پتر سی نا انہیں آکھا پر آو گالے ہوئے اببا ہو گیا بیمار اببے دی دوائی دا خرچا ہوئی ہے اببے دے کپڑیں دا خرچا ہوئی ہے اببے دی دیکھ بال دا خرچا ہوئی ہے تے میں ایک فیصلہ کیتا ہے جڑا سابنال چھوٹا سی پتر کینے سن اببے دا چار جڑا سابنال چھوٹا سی انہیں وڑیاں ترواں نو جمع کر کے اببے دے کھڑیاں کر کے انہیں آکھا میں ایک فیصلہ کیتا ہے انہیں آکھا میں ایک فیصلہ کیتا ہے کہ جیڑا بندہ اببینو کول رکھے گا نا انہوں اببین دی جائے داد وچھو ایک رپیہ بھی نیجے لگ اے فیصلہ بڑا ہوکھ ہے بابا جی جے تسی تو حجو کر گے فیصلہ انہیں کیتا ہوئی جنہیں اببینو سام بڑھنے ہیں اببین دی وے لیوے چوی انہوں کو جنہی لبڑا جنہیں اببین دی خدمت کرنی ہیں او دی گال پیا کر دا جے جنہیں اببینو رکھنے ہیں انہوں اببین دی وے لیوے چھوی کو جنہیں اببین دی دی روی چھوی کو جنہیں اببین دی جائے داد وچھوی کو جنہیں اببین دی وراست وچھوی ایک کوڑی پیسہ انہوں نہیں ملنا جنہیں اببینو رکھنے ہیں ہون تسیدہ سوکڑا رکھے گا فیصلہ دے سنو کدھی بابا آج پتہ لگے دی اب بات ہی ہونڈا ہے او جیدو کی بلا چھوٹے نہیں دال کیتی نا او تینے دیکھ دو جھے دے موہل ہوئے کھن لگتے ہونے کیا چنگا فیصلہ کی تا ہی لوگ اببینو روٹیس واسطے دے دے دنے کہ اببینو بینک بیلنس وچھ لاکھر بھی ہے میں حقیقت کہہ رہے ہیں رون علیہ انگلہ نے کی بلا لوگ پیونو کارس واسطے لے کے ہونڈ دے دنے کہ اببینو دو کلے سڑکتے مجودنے تے جے اببات جوندیاں یوں گھوٹے لاشٹے نا تے پھر چاہ دی پیالی بھی اببینو کسی دے پتہ دے کرو نصیب نہیں ہوں میں حقیقت کہہ رہے ہیں گجرہ لے آلے ہو میری انگلہ زائے نا کرے آج جے اببات جوندیاں یاکھے نا پتروں نال والو پھر کدی اببینو نہیں پوچھے ابباجی بٹوے ویچ کچھ ہے آجے کہ کوئی نہیں تے جے اببے دے دو مرلے دو کلے لب دے آن پھر ہر کوئی آن دے اببا آج ساڑے کروںنے روٹی کھائیں گا اببا آج ساڑے کروںنے رات رہیں گا انہوں پتا ہوں دے دو دو کلے نل پر کرتے چوٹے نا کہ جننے اببینو رکھنے ہیں انہوں کوج انہوں کوج انہوں نے گیا کوشکار ہے تیرا دماغ تھی گیا جننے اببینو رکھنے ہیں انہوں کوج نہیں لبنا انہوں نے گیا فیصلہ میرا ہے تو تو انہوں منظ房 رہتے اسی را کھلو انہاں تینہ نے آکھا سانو تھوڑا جا ٹیم دے اسی آپ پچھوچ مشورہ کر دیئے گل پوری سننی جے انشاءاللہ میں پہلا گل کیتی تو دل وچ گل بڑے گی انہاں تینہ نے کی بلا مشورہ کیتا آپ پچھ کھلو گئے انہاں کیا لے بھائی فیصلہ انہیں کیتا ہی تو جنہیں کنڈی کھڑ گئی ہے انہوں کہنے ہیں تو ہی دروازہ کھول آسان بڑے رہے اببینو کی کرنا ہے تو نالی یہ دکل ہے کیے جی اتران دے نے یہ دکل ہے کیے یہ دکل کیڑے کو پیسے نہیں انہوں نے جے تو ایڈا سیانہ میں نا ایڈا سیانہ ہے تم بڑا کلمت بننا ہے تو پھر اببینو راکھے تو جائے دادکار میرے ساڑے والے دو منٹہ دو باتینے پر آگے انہاں کیا جے کر لیا فیصلہ انہاں کیا جناب کر لیا انہاں کیا کی فیصلہ کیتا جے کون رکھے گا اببینو انہوں نے کہا کنے رکھنے تو ہی رکھنے اے جملے سنے ہو ایڈا سیانہ بڑا کنے رکھنے او چھوٹے نا تم گال کیتا جی تو فیصلہ کیتا انہوں نے کہا جی میں کیتا انہوں نے کہا چلے پھر اببینو رکھا تے پیپر ادھر کار جائے دادکار ادھر تے اببا لیا توں ایڈا سیانہ باندہ پھر لیا ایڈا تو اکلماند اببینو رکھے توں تے زمین ساڑھے والا کار زمینہ لیا کے نا بابا جی تے جانتے ہیں ایک دجھے نا کونیا مار کے آن دے ویکھیا جے پاگل ویکھیا جے پاگل اببینو رکھ لیا سو جیدو کل ملنا ہی کوج نہیں اتوں آواز آئی کمینیوں بدبخت دوسیوں ادھے ویڑے کل کائناتی دولت جا رہی ہے بابا جی جملے سماتی کریاں نے اسے سابن علی چھوٹے پتر نے باپ دی منجی چکی ہے بابا جی میرے بچھ لے گیا ہے جا کے بی بی تے سامنے ابھی جوڑے رہے ہر رو کے آن دائے پھلیے میں پراما کنوں پاپ لے کے آگے آماں ہے میں یا پیتے پترہ کنے یا پا لے کے آگے 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 پھلیے میرے باپ نوں کچھ نہ یا ٹھیک میرے باپ نوں کدھی گالی نہ دمی میرے باپ دوسن میں کدھی اچھی نہ بولی بابا جی نہ لے روندہ آئے نہ لے ترلے پاندہ آئے نہ لے آن دا میرے پراہ آئے پہنے جھڑی گئے رہے ہے میرے پراہ دولت لے گئے رہے بجرہ والے آلی آلے آلے نہ لے روندہ آئے ہو دی بی بی بیاں چیخہ نکل گئے آرے ہر رو کے آن دیے سر دیا سانیاں رونا جے باپ تیرا آئے پھر باپ میرا آئے جی جی بڑی میرے بانی باپ تیشانی سننا آلے ہو ہوئے کجرہ مالے آلے ہو ہو دی بی بی آتھان لگی جے اپا تیرا آئے ہر باپ میرا آئے جے عزت تیری ہے ہر عزت میری ہے کدھی نہ روگیں کدھی فکر نہ کریں ہوئے میں اپنے باپ دی ترہاں سیوہ کراؤں گی ہوئے میں اپنے باپ دی ترہاں خدمتاں کراؤں گی بابا جی جے اپی رات نو باپ نے آواز ماری ہے بابا جی نوئے اٹھ کے کدما بیچ کھلو گئی ہے اور چھوٹا پتہ روٹ کے ہاتھ بان کے کھلو گئے آئے ہر عزت تیری ہے ہر عزت تیری ہے ہر عزت تیری ہے جنو باپ دی خدمت کرنی باب نے پتر واسطے دوا کرنی جنو نو نے باپ دی خدمت کرنی ہن نے دوا کرنی اوش بابتا ہیا آخری لے لے لائے آگے آئے بابا جی باب موتے مو소�وں کی لیٹھی آیا آئے ہن نے نو نوی بولایا ہے ہن نے پتر نوی بولایا ہے ہن نے اکھیا پترا سونی کیو دی خدمت کر گئے آئے نیتی اے شالہ اللہ تنہوں کمینا یون دوے ہائے اپنے پیوہ جیان پیوہ سمجھے آئی اپنے باب جیسا باب سمجھے آئی ہر ربا میری نو نو کدھی کمینا یا آئے اہی رون آلیو جملے سن جایا رے ہاندہ ربا میرے پتر نو کدھی کمینا یا آئے بابا جی چھوٹا بیاراندہ آئے بابا پاندہ پتران میں توری چلا ہائے میرے دلو جی تمنہ آئے ہائے میرے پترانوں بھلا لے میں جاندی باری اتنے پترانوں اے خلا حضرات جملے سمجھے آئے بڑی بلٹی گل سنا رہے آئے جھوٹا پران بٹے تے بیڑے گئے آئے اہی رون آخیا بیاراندہ باب مر چلا جے ہائے میرے جاندی باری تنوں ملنا جا رہے آئے ہائے بٹایا کھن لگا میرے بلٹیم کوئی نہیں مسلمان بھائیوں جھوٹے دے بیڑے آئے ہائے اہی آخیا بیاراندہ باپ مار چلا جے ہائے جاندی باری باب دا چھڑا بے خلا ہائے رون آلیا چھوٹا بھی نہیں آیا کسرے دے بیڑے آیا ہے اوہی باب نو ملنا نہیں آیا ہائے رونگا رونگا ہائے بے دل جاری پائی کل رونگا بیٹھائیں بابا پاندہ پتران میرے پتر نہیں آئے ہائے اپا نہ رو یونہ یونہ کھوئی نہیں ہائے اپا دنیا دے لالچی یوگے نہیں اپا زمینہ دے لالچی یوگے نہیں ہائے باب مرے ہائے ہائے سیرے نے گاہ ہوئے اتیسہ باب مرے اے دس ہوئے اپے دیا دن دیئے پہ گئی نہیں اللہ بھی کہ سمیں باب دیا ہتھاں بھی جی چندیاں بے گیا ہائے اپے دے پیر سوچ گے جے کدھی بیوی بے پیچھے لگ باب نو پرانا یا کھیار کدھی بیوی بے پیچھے لگ باب نو گالی نو بے گار ہائے باپ روے رب نو را دے جاندار ہائے باپ روے محمد نو را دے جاندار اللہ بھی کہ سمیں گجران والے آلے آن ہاں روندہ آئے ہاندھا یا پو جی اتر آج ملنا نہیں جاندے آج توجہ چھے رہا نہیں بے گھنا جاندے گجران والے آلے آلے آب بیا کھاوی جی اتروی آوے نہ لے روندہ آئے نہ لے روندہ آئے را را کے آن دے بنیاں دا دی ہائے اسی یہاں مالے بابا جی دنیاں ڈا دے ہائے اسی یہاں مالے تے دردے اوہ نہ کردے ہیں ہائے باپ جی نا دے ہائے مان اپنے مارے نہ جاندے نہ مردے باپ جی نا دے ہائے روندہ آئے باپ جی نا دے ہائے میں پتر کلیاں ہائے چھے رول دے میں تھے بابا جی میں ہوٹلا دے کم کردے تو کھے رہے ہائے میں چاچیاں دی مارے کھاندے یتیم بڑھے ہائے میں مامی آن دے بووے درے لگے یتیم بڑھے اللہ دی کس میں یتیما دا بندہ کوئی نہیں ہائے یتیما دیاں ایتاں پرانے کپڑیاں نل گزر جاندی یا ہائے یتیما دیاں ایتاں کاریزان پرانیاں جتیاں نل گزر جاندی یا ہائے یتیما دے موسیقی 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 پہ اوہ دی قدر کون کرے جنہ پہ اوہ لینے نا وہ قدی زلیل نہیں ہوئے گل پوری سنیا جا بابا جی دوسری رات آئی وہ پھر ستا ہویا پھر ہاوے چوئی بابا ہے انہیں کیا اٹھوئے فلانی جگہ دے پانچ درم بینی لیلہ ہے انہیں کیا بابا برکت انہیں کیا برکت کوئی نہیں انہیں پھر اوہی جواب دیتا انہیں کیا میں انہوں لوڑ بھی نہیں کیولا تیسری رات آئی پھر خواہ وے چوئی منظر بے بین جائے انہیں کیا اٹھوئے اوہ پہ اوہ دی خدمت کرنا لیا اوہ بولو بابا جی پہ اوہ دی خدمت کرنا لیا پہ اوہ دی سیوہ کرنا لیا اٹھو انہیں کیا بابا تین راتا ہوگی انہیں دنوں دیا انہوں داستے صحیح انہیں کیا فلانی جگہ دے ایک درم پی آئی چوکل ہے کنہ بولو گجران آلے آلے ایک پی آئی چوکل ہے انہیں کیا بابا برکت ہے انہیں کیا پتر برکت بڑییا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک جڑے بار کھڑے ہو تو سی اوٹھے کھلو کے سون لے ہو جڑے اندر ہو تو سی بے کے سون لے ہو محفل توڑی قبول ہے اللہ دی قسم اتھا کیا نا توڑے اتھرو قبول ہوگی محفل قبول ہے اچھا بابا اسے بہتھے آ انہیں بیوی انہوں دسے آ انہیں کیا منو خواہ ویچنا تین دن انہوں نے کو بابا لابدہ پی انہیں آج جا کے ایک ربیا پی آئی تو برکت ہی چوکل ہے تجامہ چوکل ہے بیوی نے کیا جا او بابا جی گیا انہیں جا کے او زمین بیکھی او سے جگہ تے جس دا خوابیا بیندہ ہے امام ابن کسیر لکھتے نے انہیں زمین بھوٹی تھلوے کے درم لبا کنہ ایک ربیا پہلا دا سی سن دوسری رات پانچ سن تے تیسری رات گجران آلے آلے ہو توڑے دلے تے گل نہ سلطانی بٹھا کے گیا تے گل گرے ایک ربیا انہیں چکیا لالچی تے وہ حیر نہیں سی جی لالچی ہوں دا تے پھر اب بینوں نہ لیندہ اور بولا تے صحیح جی لالچی ہوں دا تے پھر پہ انہوں کا حیر لیندہ پھر وہ تینہ دن آلی ہو جاندہ اببا جی تھے مردی پہ ہمارے سانگی لگے او لالچی نہیں سی انہیں ایک ربیا چکیا گی بلا چوک کے بزار گیا دلوچہ نیت کی تھی انہیں گیا وہ یہ کر بھی ہے چلو اینج کرنے مچھلی خرید رہے ہیں جا کے بکانے آپ ہی بھی کھان گا بچے بھی کھان گے بی بھی بھی کھائے گی انہیں بابا بزار گیا مچھلی دے چال دونا انہیں گیا ایک درم دی مچھلی انہیں گیا جی لگو ایک مچھلی انہیں دے دی تھی انہیں گل تر سینے تو ترنوالی یہ توجہ گھری اوپیو دی خدمت کرنا لیکھ مچھلی لے کے کہا رہا ہے انہیں کیا پھر لیے مچھلی لے ہیں دی جڑے کر بے آؤ بابا دا سینے دے بچاندہ برکت بڑیئے اہمہ مچھلی لے ہیں انہوں پکا دے خات رابدہ شکر ادا کر رابدہ شکر ادا کر بابا جملے سنوے گل بڑی بڑی جی تو یہ گل کی تھی رابدہ شکر ادا کی بابا او دی بی بی نے مچھلی لے انہوں چاہ کی تا آئے ہا جی تو مچھلی نو چاہ کی تا دو ٹکڑے کی تے او دی صفائی کر لگی او دی بی بی دیا چیخہ نکل گئی توجہ فرمایا جاؤں بابا جی ساؤں ڈالے اللہ تنہوں سلامت رکھے جملے سنیں آجے بابا جی تو مچھلی صاف کر لگی چیخہ نکل گئی آنے آواز مار گیا دیئے سرزہ سائیاں چل دیا جا انہیں اکھیا پلیے کی اویا انہیں اکھیا مہرانا اے مچھلی تے پینٹ وچا دو ہیرے نکلے رہے اے مچھلی تے پینٹ وچا دو ہیرے نکلے رہے حضرات جملے سماعت کرے آرہے جدا دو ہیرے لے کے بزار آیا ہیں سنیں آرے نو ایک ہیرہ وکھایا ہیں ہندہ ایدی کی مطلعہ دیں انہیں اکھیا کتھوں لے کے آیا ہیں انہیں اکھیا کتھوں بھی لے کے آیا ہیں کمت لے دیں انہیں اکھیا تم باپ دیت سیوا کیتی ہیں جی جی بابا جملے سنے جایا ہیں ایسے ہیرے دی کیمت پورے بازار ویچی کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جملے سنے جایا ہیں جدو ہیرے نکل کی تیئے ایسے کی رہ دی کیمت بازار ویچی کوئی نہیں ہنے اکھیا کتھے جاما ہنے اکھیا بادشاہ کو لے جا ایدی کیمت بادشاہ کو لے گا حضرات جملے سماعت کرے آرہے اے ہیرہ لے کے بادشاہ کو لکے آئے ہیں بادشاہ نے سنے آرہے نمکھایا ہیں ہنے اکھیا ہیرے دا مولیلہ ہنے اکھیا بادشاہ ہیرہ بڑا قیمت کی ہے ایدی کیمت آم نہیں گجران والے آلی آلی آلیوں بادشاہ نے چالی کھچا او دے نالی تورے نے خرمایا سونے تے چاندی دے لے جا ہیرہ مینوں دے رہا جدو سونے تے چاندی دے لے کے توری آئے ہیں بادشاہ اکھر لگا کوئی ہو رہی ہے ہندہ بادشاہ اکھر ہیرہ ہو رہا ہے بادشاہ یا تھن لگا ویچنائی اوہنے اکھیا ویچنائی تے ہیویں ہونے مول تو نہیں مہ لانا ہے جی بابا جی جمعہ نے سنے جایا رہے ہونے مول تو نہیں مول مہ لانا ہے مول تو نہیں مول مہ لانا ہے سنے یا بابا کال مکھو گئی ہے اے ہیرہ لے کے آیا بادشاہ یا اندھا مول اللہ اندھا بادشاہ سو اوٹ سونے تے چاندی دے لما گا تے ہیرہ دنوں دوا گا ہے بابا جی رات و رات امیر ہو گئی آئیں رات و رات امیر ہو گئی آئیں رات و رات امیر ہو گئی آئیں بابا جی جدو ویرانوں کو دلگائیں سارے ویران آگیں آکھن لگے ایٹا امیر کی میں ہوئی آئیں ایٹا امیر کی میں ہوئی آئیں انہیں اکھیاں کمینیاں دفع ہو جاؤ تو ساتھ ڈولت لئی سی میں اب آلے آسی ساتھ ڈولت لئی سی ساتھ ڈولت لئی سی میرے سامنے بول لے نا تینہ دیاں زمینہ بھی ریکھ گئی وراسط بھی ریکھ گئی اب بری جڑی لائی سے اے جنہیں اببہ سامنے آسنے اے رات و رات امیر ہوگئے اے جنہیں تین دن ہوئے اے اببین فوت ہوئے کنے دن ہوئے اور بولو بابے ہو تو اڑی گل پہ گردہ جو تین دن ہوئے اے اببین فوت ہوئے وہ ساری کٹھے ہوگے آگے وہے وہے وہ رات و رات تیری کوئی لاتری نکل آئی ہے انہیں ایک ہے لاتری نہیں نکلی تُساں زمینہ پیچھے بیس ہو میں اببیدی سیوہ کی تھی مینو جاندی وری اببہ دعا دیکھے گئے آئے جینو جوانو بڑی میرے بڑی بڑا سونا سنے ہیں تُساں ذکر اللہ میرا بڑنا دوڑا سننا قبول فرمائے ماشاءاللہ میاں صاحب نے نقشہ بیان کیتے ہیں ویدان سون سسٹم بہت ہی اچھا تو اپریڈ کیتے ہیں اللہ تنہو مزید برکتان دا فرمائے سیال گوڑ دو جل کے آیا بہت اچھا اپریڈ کیتا ہے سونا چلا آیا ہی اللہ مزید برکتان دا فرمائے بابا میاں صاحب تھی میں کلم اٹھان لگا تے تقریر موقع گئی انشاءاللہ زندگی رہی تے موقع ملے پھر کل کرانگے میاں صاحب نے بڑا پیارا نقشہ بیان دیتا ہے تے میاں صاحب فرمائے دیں ہی ستانا پاگی ہی بھلی بھلی بولے تے ستانا پاگی بہار آئے ستانا ماں پے اے لوگوں ستانا ماں پے اے حسین جوانے تے ستانا ستانا پاگی یارا اللہ پاک میرا پڑنا توڑا سننا قبول فرمائے اللہ پاک جڑی میں باب دی شان بیان کیتی تو ساندرات نہ سنی اللہ سانو سارے انو عبیدی خدمت کرنے دی تفیق آمین 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 ام منڈے بولے ہو آمین سارے آمین اللہ سانو بوٹی دے آکھے نہیں اما عبید آکھے لگن دی تفیق عطا فرمائے اللہ باب دے پیر توڑن دی تفیق عطا فرمائے اللہ باب دے متھا جمان دی تفیق عطا فرمائے لے او یار حوالے رب دے تے ملے چار دن آمدے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملا